کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی لیکن اللہ پاک پر یقین اور توقع سے سب ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو میں موجزوں کی انتہا کر دوں گا جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نین میں گڑنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بیار و مددگار چھوڑ سکتی ہے عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن میرا رب دعائیں رج نہیں کرتا توبہ کرنے کے لئے کسی موجزے کا انتظار نہ کیا کریں بلکہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگا کریں اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں اور زبان بد ہو جائے نہ دیڑ سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد بس اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو سبر میں شکوا نہیں ہوتا بس خاموشی ہوتی ہے اس خاموشی کا شعور صرف اللہ ہی سنتا ہے اور فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے سبر کرو میں سبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر آتا کرتا ہوں زندگی میں بہت سی جگہوں پر انسان کا لاعلم رہنا ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ کچھ جانکاریاں انسان کے لیے تکلیف کا باعث بھی بن جاتی ہیں کچھ کہنے کا دل نہ کرے تو خاموش ہو جاؤ اللہ خاموشیاں بھی سنتا ہے جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے چھک جایا کرو کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھو جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے وہ ہستی ہے حالانکہ ان کے دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا ہوتا ہے یہی مضبوط ترین اور خوبصورت ترین عورتوں کی نشانی ہوتی ہے جن گھروں میں مرد و عورتوں سے نرم لحظے میں مصکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی یعنی اس پر عمل کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جو عورت اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی جب میہ بیوی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے پناہ محبت ڈال دیتا ہے لڑگی کا بہترین بازو اور بہترین سہارہ اس کا باپ ہوتا ہے لوگوں سے امید نہ رکھو کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باپ وہ ہستی ہے جس سے دو ستارے مانگو تو پورا آسمان اٹھا لاتا ہے سنو دنیا والوں کی باتوں پر یوں رویا نہ کرتے یوں حمد ہارا نہیں کرتے تم مسکراؤ کیونکہ تم سے اللہ محبت کرنے والا ہے تمہارا سہارہ اللہ ہے تمہارا محافظ اللہ ہے جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے وہ زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے لوگوں کو جانچنے کا ناکام تم نے سمحان لیا حلا کے اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے لوگ مذہب کے لئے لڑیں گے جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مرمٹ جائیں گے لیکن مذہبی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے ہیں تمہارے والدین تمہاری بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادوشاہوں کی طرح لکھو جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں ہر بات میں خیر ڈھوڑا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے مگر رشتے نبھانے اور ان سے جڑے رہنے کی ترغیب کوئی پاشاور اور حساس انسان ہی دے سکتا ہے عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بھوڑا کر دیتے ہیں انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے نوئیے تھکا دیتے ہیں اپنے آپ سے بدبو آنا اپنی گندگی کا احساس ہونا بہت بڑا کرم ہے ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایسے بدبو نہیں آتی دوسروں سے آتی اگر آپ کو اپنے سے بدبو آنے لگی ہے تو یہ مالک کائنات کا کرم ہے جہاں عزت سچائی خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھ ہیں تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی عادت بدل سکتے اور تمہاری عادت ہی تمہارا مستقبل بدل گی اللہ کی مدد ایسے ذریعوں سے تم تک آئے گی تم حیران رہ جاؤ گے اور پھر اللہ پاک ایسے تقدیریں بدلیں گے کہ تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی پھر اللہ پاک ایسے کن کہے گا کہ تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ دس صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی رہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں مایوس ہونا چھوڑیں کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نہ ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں بول نہیں پا رہے ہیں تو کیا ہوا اپنے ان آنسوں سے رب العالمین کو ساری دانستان سنا دو جب انسان اپنے اللہ پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لٹاتا جس نے آج تک بن مانگے دیا ہے وہ مانگنے پر کیوں نہ دے گا ہم رحیم رب کے رحم کو سمجھ ہی نہ سکے کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنی ان دعاوں کے بارے میں سوچیں جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں کیونکہ دعاوں کی قبولیت کی رحمیں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں رکاوٹ گناہ ہوتے ہیں